میں پراتھنا کرتی ہوں پربوگ آج جتنے بھی لوگ اس پراتھنا کو سن رہے ہیں خداون وہ تیرے وچن میں آتمکتہ میں پوترتائی میں بڑھنے پائے پتہ پرمیشور پربوہ آپ انہیں آتمک روپ سے سٹرونگ کریں پریزلور دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتھنا میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کریں تیسرا یہونہ اس کا ایک ادھیائی اور دو پرد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے دوستو یہاں پر یہونہ گیوس کے لیے لکھتے ہیں اس تیسری پتری کو کہ ہے گیوس ہے میرے اتی پریہ جیسے تو آتمک انتی کر رہا ہے جیسے تو وشواس میں بڑھ رہا ہے دوسرے سبدوں میں جیسے تو پربویشو مسیح میں بڑھ رہا ہے جیسے تو پربویشو کی سیوہ کر رہا ہے جیسے تو بھلے بھلے کاریوں کو کر رہا ہے جیسے تو پرویتر آتمک کے وردانوں میں بڑھ رہا ہے ویسے ہی تو انہیں باتوں میں بھی انتی کریں یہ پریہت یہونہ کی پراتھنا ہے گیوس کے لیے یہ گیوس تو جیسے آتمک انتی کر رہا ہے ویسے ہی تو انہیں سب باتوں میں انتی کریں اور بھلا چنگا رہے یہ یہونہ گیوس کے لیے ایک پراتھنا کر رہے ہیں وہ ڈیلی اس پراتھنا کو گیوس کے لیے کرتے ہیں کہ گیوس تو بھلا چنگا رہے آتمک انتی جیسے تو کر رہا ہے ویسے تو سب باتوں میں بھی انتی کریں دوستوں اسی پرکار سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کریں ان کی بھلے چنگے رہنے کے لیے ان کی آتمک انت کے لیے اور ہر بات میں انت کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کریں اپنے پریوار کے لیے اپنی کلیسیا کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اس دیس کے لیے سب لوگوں کے لیے اپنے آگوں کے لیے پروکی سیوہ کو آگے بڑھانے کے لیے سب باتوں کے لیے ہم پراتھنا کرتے رہیں یہاں پر ہم گیوز کے بارے میں دیکھتے ہیں گیوز ایک سیوک ہے پرابو کا سیوک اور وہ بہت اچھے طریقے سے آتمک انتی کر رہا ہے پرابو کی سیوہ میں لگا ہوا ہے پرنتو یہنا اس کے لئے پراتنا کرتے ہیں کہ تو جیسے آتمک انتی کر رہے تو جیون کے ہر ایک چھیتر میں انتی کرے نہ کہوال آتمک انتی کرے بلکہ جیون کے ہر ایک چھیتر میں تو انتی کرے اور تو بھلا چنگا رہے ہو سکتا ہے یہاں پر سمبھاؤنا ہے کہ سائد گیوس بیمار تھا یہ پھر اس کے اندر کچھ سارے کے کمزوری تھی اسی لیے یہو نہ اس کو کہتے ہیں کہ تو بھلا چنگ رہے اسی لیے اس کے لیے چنگ آئی کی وہ پراتھنا کرتے ہیں دوستوں بہت سارے بھائی بہن ہیں جو سوچتے ہیں کہ ید ہم بیمار ہیں تو اس کا مطلب ہمارا رشتہ پر میشو کے ساتھ میں صحیح نہیں ہے یا پھر ہم لوگ صحیح وشواس نہیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسا سکھاتے بھی ہیں تمہارے اندر وشواس نہیں ہے پرنتو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سیوک ہے پرنتو پھر بھی سائد اس کے اندر کچھ بیماری ہے اسی لیے یہو نہ اس بات کو لکھ رہے ہیں اس لیے دوستوں یہ جروری نہیں ہے کہ یدی کوئی بیمار ہے یدی کوئی دکھی ہے تو اس کا مطلب وہ پر میشوٹ سے دور ہے یا پھر وہ وشواسی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیماری کسی پر بھی لگ سکتی ہے اور کبھی بھی بیماری ہو سکتی ہے پرنتو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہمارا پر میشوٹ چنگا کرنے والا پر میشوٹ ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کرنا ہے جس پرکار سے یہو نہ یہاں پر گیوس کے لیے پراتھنا کر رہے ہیں اسی پرکار ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کرنا اور پراتھنا میں ایک دوسرے کے لیے اٹھانا ہے سپرابو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتایت سے آسیز دے آمین دوستویں اسمیں ہوگا جو ہم ایک گوائی کو سنیں گے اس کے بعد ہم پراتنہ میں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ پر اس پراتنہ میں بنے رہے ہیں میں جھارکان لوڑ دا گا سے بول رہے ہوں میرا نام بیملا کجور ہے میرا یا گواہی ہے کہ ہم لوگ کا گھار میں پورا پروار میں دوستہ آتما گھوسا ہوا ہے دوستہ آتماں کی کاران ایک سے ایک روز ایک 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 بیمار ہوتے ہیں بڑا بھائی کا بیٹا کا شریل میں تین تین تو دوستہ آتما گھوسا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ادھار ادھار بہو جگہ پیرے کروایا لیکن وہ پیرے سے چنگا نہیں ہوا تو میں آمریتہ سیسٹر کو اور برادار پکے کو کے پاس میں پیرے ریکویسٹ لکھی برادار اور سیسٹر نے ہمارا گھار پرواروں کے لیے پیرے کیا تو ہمارا گھار پروار کے کچھ ساتھ سے ابھی چنگا ہے اور رج کمار کو جور بھی ابھی پوری تیرا چنگ ہو گیا ہے اور دوستہ آتما سے اُلٹا پلٹا بہت بکتا تھا اور بہت کچھ باتیں اس کو سنا دیتا تھا اور اس کا شریل پورا دوروالتہ ہو گیا ہے وہ شریل کے دوروالتہ کے کاران وہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا ہے اور ہر سمائے ادھار ادھار گھومتا ہے اور پگلالوک جیسا ہو چلتا ہے لیکن ابھی دوستہ آتما سے پوری تیرا چھوٹ کر ہو گیا اور میرا دوسرا گواہی ہے میرا آنکھ میں میں کم سے پچیس سال سے چشمہ پانتی تھی اور میرا چشمہ ابھی پوری تر اتر گئی ہے میرا پرتیک روچ کا پیرے میں ہم سامسوبہ کا پیرے میں میں سنتی ہوں اور ان کے ساتھ میل کے پیرے کرتی ہوں وہ پیرے کرنے کی کاران میرا آنکھ کا چشمہ اتر گئی اور میرا بیلک پیسر ہائے رہتا تھا دو بیلہ ہم میڈیسن کھانا پڑتا تھا سامسوبہ وہ بیلک پیسر کے سی بھی میں آجات ہو گئی ہوں پورا تر آجات ہو گئی ہوں اور میرا سریل گشتی کے پوربلام تھا گشتی کے کارانوں روچ ڈیلی سوبہ سوبہ میڈیسن کھانا پڑتا تھا وہ میڈیسن سے ابھی ابھی میں آبھی میڈیسن نہیں کھاتی ہوں گشتی کے بیماری سے ہوں آجات ہو گئی ہوں میں سچی تان اور مان اور ہردیس سے پربیششو کو کٹی کٹی بار ہم دھنیا بات دیتی ہوں اور امریتہ شسٹر کو اور برادار پکے کا ہردیس سے میں دھنیا بات دیتی ہوں اور جتنا اس کا ٹیم ہائے ہر ٹیم کے لیے میں دھنیا بات دیتی ہوں وہ لوگ کو پربیششو بہت آسیس دے تاکہ دوسروں کے لیے وہ لوگ بھلائی کر سکے دوسروں کے لیے چنگائی کے لیے پارثنہ کر سکے اور سب کو فری طرح راکھ سکے وہ لوگ کو پیرے دوارہ کتنے گھرانا بات جائے گا پربیششو کو ہم سارا دھنیا بات دیتی ہوں اور پکے بھائی کو اور امریتہ کو ہردیس سے دھنیا بات دیتی ہوں آمین سو ہم پرمیشو پتا کا ہردیس سے دھنیا بات کرتے ہیں سندر سی گواہی کے لیے جس کے دوارہ ہم سب اتصاہیت ہوئے ہمارا پربیششو کتنا بھلا پرمیششو ہے جو اسے پراثنہ کر رہے ہیں انہیں گواہ کے روپ میں کھڑا پرمیشش کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے اس گواہی میں دیکھا پربو آپ کو بھی ایک گواہ کے روپ میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں بسرط یہ ہے کہ آپ اپنے جیون میں پرمیشش کو موقع دیجئے اس کے کاریہ کو کرنے کا سو پربو اس گواہی کے دوارہ آپ کو آشیر دیں آئیے ہم سب مل کر آج کی سندر صبح میں پربو کے سمک آ کر اسے پراثنہ کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں سورگ میں ویراج ماناتی پاوتر ہمارے پتہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہمارے پیارے یشو ہمارے پیارے مطر ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں رات بھر میں سنبھال کر یہ سندر دن دیا پربو کہ سندر دن میں پرمیششو ہم آپ کی مہیمہ کریں آپ کی بڑائی کریں آپ کی تعریف کریں آپ کی ارادنہ کریں آپ کی ستوتی کریں یہ آپ کو بھاتا ہے پربو جب آپ کے لوگ آپ کے سمک آ کر آپ کی تعریف کرتے آپ کی حمدو سنا کرتے آپ کی مہیمہ کرتے پرمیشور پربو یہ آپ کو بھاتا ہے پرمیشور آج کی سندر صبح میں پربو ہم سب گھٹیں پربو اور آپ بڑھے پرمیشور پتا ہمارے جیونوں سے جن جیونوں کو تُو نے ہمیں دیا ہے دان کے روپ میں پربو اس جیون کو پرمیشور ہم آپ کے لئے استعمال کر سکیں لارڈ پربو نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس دن کو نہیں دیکھا پربو یہ تیرا انگرہ ہے پربو جو تُو نے ہم پر کیا کہ ہم آج کے اس دن کو دیکھ پائے اور ہم اپنی سانسوں کو لے رہے ہیں ہماری آنکھوں نے اس بھور کے پرکاش کو دیکھا ہے یشو تیرا دھنیواد آج کے پورے دن بھر میں پویتراتم ہم آپ کی ساہت اور مدد کو مانگتے ہیں ہر ایک جن جو اس سب پراتن میں شامل ہے ہاں آپ ان کی ساہتہ کرے پویتراتم وہ جو کچھ بھی کام کرے جہاں کہیں بھی آج جائیں ہولی سپریڈ آپ کی گائیڈنس میں ہو کر آپ کی ساہتہ مدد کی انسار وہ اپنے جیون میں چل سکے پربو آپ کی پریزنس کو آج کی سندر صبح میں مانگتے ہم سب بھائی بہنوں کے سنگ میں ہم جو کچھ بھی آج کے دن میں کام کرے اس پر آپ کی اپسٹتی ہمارے سنگ میں ہمارے پریوار اور ان بھائی بہنوں کے سنگ میں ان کے پریواروں کے سنگ میں بنی رہے پتہ پرمیشور میں پراہت نہ کرتی ہوں پربو آج جتنے بھی لوگ آپ کے سمک آئے ہیں اپنے نبیدنوں کو لے کر اپنی آشا کو لے کر اپنی بیماری پریشانی جو کچھ بھی آج وہ آپ کے سمک لے کر آئیں ییشو مسیح آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے کوئی بھی پرمیشور پربو جی اپنی پرابلمز کو لے کر نہ جائے پرانتو اس کا سلیوشن آج وہ لے کر جائے پربو جی میرے خداون آج ان کی جھولیوں کو آپ بھر دے پرمیشور میرے خداون جو یہ آشا کے ساتھ میں ان کے آشا پوری ہونے پاہے یعنی بیماریوں کو لے کر آیا آج یہ چنگے ہو کر جائے پرمیشور دھنیواد کرتے دھنیواد کرتے پربو سندر وچن کے لئے آج کی صبح میں اس وچن کے دوارہ جو آپ نے ہمیں اچھ ساہد کیا پربو ہاں پتہ ہمیں ایک دوسرے کے لئے پراتھ نہ کرنی ہے پربو ہاں پتہ پرمیشور ایک دوسرے کو پراتھ نہ کے دوارہ سپورٹ کرنا ہے پربو آج کی اس وچن میں آپ نے ہمیں یہ سکشہ دی پربو کہ ہم ایک دوسرے کے لئے پراتھ نہ کریں ایک دوسرے کی انتی کے لئے پراتھ نہ کریں ان کے اچھے سواستے کے لئے پراتھ نہ کریں ان کے جیون کے ہر ایک باتوں پر وہ انتی کریں آتمک اور سب باتوں پر بھی وہ انتی کریں ان باتوں کے لئے ہم پراتھ نہ کریں ہاں خداون تیرا دھنیواد کی تو اپنے لوگوں کو ایک اتم شکشہ دیتا ہے اپنے وچن کے دورہ ہاں پربو آج ہم اس بات کو اپنے جیون میں لاغو کریں آج اس بات کو پربو جبک کے بیٹے بیٹیوں نے سنایا تو وہ اپنے جیون میں اس کے اکارڈنگ چل سکے یہ پربو اپنے پریوار کے لئے اپنے پریجنوں کے لئے پربو اپنے اگووں کے لئے پربو ان کی سبقائی کے لئے اور اس پورے دیش کے لئے یہ بھائی بہن مل کر پراتنہ کر سکے میرے خدا ہم سب کو آپ ایسا ہیاب دیں ایسے دررتہ سے آپ ہمیں استعمال کریں پربو پراتنہ ہے آج کے دن میں ان بھائی بہنوں کے جیون میں اپنی سکھ شانتی سمردی کو دیں اچھا سواستے آپ انہیں دیں پربو ان کے کاموں کو آج کے دن میں سفل کریں ان کی ضرورتوں کو آپ پورا کریں جس کام پر یہ ہاتھ لگائے وہ کام سفل ہو اور پربو جہاں کہیں بھی جائیں آپ انہیں سرکشت رکھیں میرے خدا بن اور پربو ان کے دوارہ پربو یہ پربو ان کے دوارہ ان کا پریوار اور انہیں لوگ بھی آششت ہو میرے خدا اور وشیش کا پربو ہم پراتنہ کرتے ہیں ان بھائی بہنوں کی آتمک انتی کے لئے پرمیشور میں پراتنہ کرتی ہوں پربو آج جتنے بھی لوگ اس پراتنہ کو سن رہے ہیں خدا بن وہ تیرے وچن میں آتمکتہ میں پاوترتائی میں بڑھنے پائیں پتہ پرمیشور پربو آپ انہیں آتمک روپ سے سٹرونگ کریں پربو یہ آپ کے وچن میں ان کی پکڑ مضبوط ہو پراتنہ میں یہ مضبوط ہو سنگتی میں یہ مضبوط ہو پتہ اور پربو جب تیرا دوسرا آگمن ہو تو یہ تیار پائے جائیں میرے پربو میں پراتنہ کرتی ہوں پربو یہ پربو اور سب باتوں میں بھی پربو یہ انتی کرنے پائیں پتہ پرمیشور پربو جی یہ اپنے پریوار میں انتی کرنے پائے پرمیشور اپنی جوب میں اپنے بزنس میں اپنے فیملی لائف میں ہر ایک بات پر پربو جی یہ انتی کرنے پائے پرمیشور پتہ ہونے دیجے پرمیشور پتہ آپ انہیں پتہ پرمیشور پربو ایک اچھا بھوشے دیکھ کر انہیں بلیس کرے پرمیشور پتہ اور پربو انہیں ہر ایک بات میں آگے بڑھا ان کے پڑھائی میں انہیں آگے بڑھائیں پربو کمپٹیٹیو اکزام میں انہیں کالی فائٹ کرے پر میشہ اور جس باتوں میں انہیں آگے بڑھنا ہے پرابو ان باتوں میں آپ انہیں آگے بڑھائیں آج ہم راتھ نہ کرتے پرابو ان کے اچھے بھوششے کے لئے پر میشو پیتا پرابو یہ جو کچھ بھی کام کریں جس بھی کام پر ہاتھ لگائیں وہ کام سفل ہو پیتا پراہت نہ کرتیو پربو آج کی صبح میں یہ بیمار ہے نانا پرکار کی بیمار ہے ان کے پریوار میں کوئی بیمار ہے پیتا ہم ان کے لئے آپ سے پراہت نہ کرتے ہیں ہم آپ سے ونتی کرتے پیارے یشو کہ آپ ان لوگوں کی سودھی لیجئے اسی سمیں آپ ان کے اوپر اپنے چنگائی برے ہاتھ کو بڑھائیے پربو اور آپ اسی سمیں انہیں سپرش کریں ہم کہتے ہیں یشو مسیح کے نام سے وہ ساری بیماریاں وہ سارا درد وہ سارا انفیکشن وہ ہر ایک روگ یشو مسیح کے نام سے نسٹ ہو جائے میرے پربو جی وہ وائرل فیور نسٹ ہو جائے ہر ایک بیماری جو ان کے شریر میں پائی جاتی وہ نسٹ ہو جائے یشو مسیح کے نام سے اور یہ چنگے ہو یشو کے نام سے سچ میں میرے پرمیشو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کیلئے پراتھ نہ کریں اس سمیں پرمیشو جتنے لوگ بیمار ہیں وہ یشو کے کوڑے کھانے سے چنگے ہو گئے ہیں پیتا ہم دھنے واد کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں سارے روگوں سے چنگا کر دیا ہے پربو پیتا آج کے دن میں پرمیشو میں پراتھ نہ کرتی ہوں کہ پربو یہ جب جہاں کہیں بھی جاتے ہیں انہیں آنے جانے میں آپ سرکشہ دیں اور پربو جدی آج یہ کرزوں میں ہیں پربو وائنینشل پرابلم میں ہیں ان کے بچے گلت راستے میں ہیں ان کے رشتے ٹوٹے ہیں جو کچھ بھی آج ان کے جیون میں پرابلمس ہیں ان پرابلمس کو سلیوشن آپ ان کے جیون میں دیجئے پربو اور سب کچھ آپ ان کے جیون میں اچھا کریں انہیں ہر باتوں میں عُنتی دیں پرمیشو کیا اور تیرے لوگوں کے جیون میں تیری آنسی شدا کے لئے بڑی رہے پربو ننے واد پربو یہ ایشو آج کی صبح میں ان بھائی بہنوں کو ان کے پریوار کو ان کے بچوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے پربو کہ سب کی اپساہتہ کرے پرابو اور پتہ پرمیشور وشیش کا پرابو ہم ایک دوسرے کے لیے پرابو ونتی نبیدن ایسا ہی کر سکے میرے پرمیشور ساری باتوں میں آدھر مہیمہ دیتے ہوئے یہ شکے نام سے پراتنا مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین